پدینہ کٹعو بہتر کرتے تو اس کی جو گروث ہے , بہتر ہے اگر آپ کو اس کی کٹائی کرنے کا طریقہ کیسے نیائیں؟ appet Dharma کا یقین پڑے اندر پسکٹبعم راہ کریں ایسے کٹیں اور برابر میں کٹیں یہ کٹ لیں اور اس کو استعمال کر لیں یہ کٹنے کے بعد اس کو دوستو برابر کا کٹ لیں برابر کا نا بھی کٹے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو اوپر سے کٹ لیں تاکہ اس میں جو ہے نا یہ اس کی جو جڑے ہیں ان کو مناسب آکسیجن ملتی رہے اگر ان کو مناسب آکسیجن ملتی رہے گی تو اس کی گروہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتی رہے گی جی جی دوستو ہم نے اس کو جو ہے وہ برابر کر دی ہے اب برابر پہلے جو ہے وہ اس میں پانی مجود ہے کیونکہ ہم نے اس میں تھوڑی سی مٹی اور ڈالنی ہے تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا پانی اس میں اور ڈالتے ہیں تاکہ اس کے یہ جو تنے ہیں مزید بھیگ دیں ان کو بھگانے کے لیے جو ہے نا اس میں پانی ڈالتے ہیں یہ سارا کرنے کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ جو جڑیں جلگی ہوئی ہیں یہ بہت زیادہ خراب ہوئی ہیں دیکھیں یہ خراب ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایک طریقہ استعمال کرنے لگے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی اپنے پدینے کے ساتھ یہی طریقہ استعمال کریں تو دیکھئے گا آپ کا پدینہ کچھ ہی دنوں میں بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو ایسے کریں جہاں آپ کو لگ رہے گا یہاں سے زیادہ خراب ہے تو وہاں جو ہے وہ زیادہ مٹی ڈالیں لیکن اتنی نہ ڈالیں کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ ویسے ہی فتم ہوتے ہیں یہ مٹی ڈال رہے ہیں اور اس کو جو آپ نے پانی دینا ہے وہ اس کی دیکھیں کہ اگر آپ کا جو ہے وہ کشک ہو رہی ہے اس کی زمین زیادہ کشک ہو رہی ہے تو اس کو تقریباً دو دن بعد پانی دیں زیادہ پانی اس کو نہ آ دیں زیادہ پانی دیں گے تو یہ اس طرح کی جل جائیں گے بس جی اس کو رہنے دیں اچھا یہ ہمارا جو ہے وہ پچیس دن بعد جو ہے وہ پدینہ اس طرح کا ہمارا بن گئے تو یہ اسی طرح اگر آپ اس پدینے کی کیر کریں گے تو آپ کا پدینہ جو ہے وہ پورا سال آپ سے ختم نہیں ہوگا یہ پورا سال جو ہے وہ آپ کے پاس مجود رہے گا جب بھی آپ نے استعمال کرنا وہ آپ کے پاس میں اثر ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور اس کو جو ہے وہ چینل کو سبکرائب کریں اور اس کو لائک کریں جی اسلام علیکم